سولن شہر کی ادھیسٹراتری دیوی ماں سولنی میلے کو ریکر پریشاسنی قدھیکاری اور شہر واسی تیاریوں میں جھٹ چکے ہیں ماں سولنی کے میلے کو بہتر اور اکرشک بنانے کے لیے سبھی پریاس رہت ہے اسی کے چلتے سولن کی ایک بھگت نے سولنی میلے سے پہلے ہی مندر کی دروازے پر چاندی چڑھوا دیا ہے بھگت نے اپنی پہشان کو گپت رکھتے ہوئی کہا کہ وہ اس کاری کو پبلیسٹی کے لیے نہیں کروا رہا ہے مندر کی دروازے پر چاندی لگنے سے اب سولنی مندر ایکا کرشن کا کیندر بنے گا اور مندر کی سندرتہ کو چار چاند لگیں گے چاندی کا ماتازی کا دروجہ بننے کے لیے آیا تھا اور اس کو لگے ایک اور بیس دن ہو گئے بیس دن میں جا کے تیار ہو گیا تو ابھی کم تک لگ کے تیار ہو جائے گا سب مندر میں کے بات پر سب تو تیار ہی ہے جی آج فٹنگ ہو جائے گی اب یہی کارے کرتے ہیں سر اس سے پہلے آپ نے کون سے جو مندر کا اس طرح بہت سارے مندر ہیں جس میں کیا سولن میں پہلی باری پہلے بھی ایک شیب مندر کیا ہے اس کے بعد سائم مندر کو آ رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور مندر کی دروازے کا کام چلا ہے چاند چلانے کا کتنے دن سے چلا ہے کارے کب تک سمپن ہو جائے گا یہ میرے ریلیٹیو ہے میرے سمدھی ہیں یہ پٹیارا سے آیا ہے یہی کام ہے چترائی کا کام ہے اور یہاں پہ انہوں نے چاہی مندر کا چھتر منا ہے بائی پاس میں چاموڑا ماتا کے مندر کا کام کیا ہے اب شونی ماتا کے مندر کا موقع میرا کام کرنے کا تو اس کو لے کے آیا ہے بیس دن پہ بائی پس بے مجھے گوہ بائی پس بی شوی شکریہ بائی پس بہنے بائی پس بے بائی پس بے